بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ساتھ دیں ہماری ہمارے چینل کو جو آپ سب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو بھی پریس کریں میرے پہرے ساتھیوں آج کا جو موضوع سائنس آئین ٹکنالوجی کے حوالے سے ہے سائنس آئین ٹکنالوجی کے حوالے سے ہے اور یہ جو بیماری پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جی ہاں بلکل آپ سے ہی سمجھے ہوں گے جو بیماری کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بیماری ہے کرونا وائرس میرے پیارے ساتھیوں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کے پاس بہت ساری ایسی معلومات ہوں گی جو کہ صحیح بھی ہوں گی اور غلط بھی ہوں گی ہر بندے کے پاس کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری ایسی اسلاحات ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے کچھ ہی صلاحات غلط ہیں اور کچھ صحیح ہیں اس حوالے سے میں آپ کے گوشت گزار یہ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے ساتھیوں کرونا وائرس جس کی ابتداء چین کے شہر وہان سے ہوئی اور وہان سے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلی اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا میرے پیارے ساتھیوں اس بیماری سے اس کرونا وائرس سے اس مہماری سے جس کو ہم کوورڈ نائنٹین کہتے ہیں اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں تو میں آپ کو چند ٹپس بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تب باہر نکلیں اس کے علاوہ باہر نہ نکلیں اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر باہر جائیں کیونکہ بیماری سے پوری دنیا جون چکی ہے اور اس مہماری سے ساری دنیا کو اس مہماری نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تو میرے پیارے ساتھیوں کرنا آپ کو اس طرح ہے کہ آپ کو جب ضروری محسوس ہو تو تب آپ باہر نکلیں اور باہر نکلنے سے پہلے یہ سوچیں کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے تو اس اگر نہیں رکھا جا رہا تو آپ نہ نکلیں اگر سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو آپ اس بیماری میں باہر نہ نکلیں کیونکہ اس بیماری اس میں باہر نکلنا اسی طرح ہے کہ اپنے آپ کو خود مسئیبت میں ڈالنا تو اگر نکلنا پھر بھی ضروری ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے آپ ایک بہترین قسم کا ماسک جو کوئی ڈبل پرت والا ہو اس کو اپنے موہ پہ لگائیں اور اس سے اپنا موہ اور ناک دونوں کو کور کریں اور اس ماسک کو اچھی کوالٹی کا ہو جو کہ ڈبل پرت کے ساتھ ہو اور اس کو لگا کے اس کو بار بار موہ کو نوز کو بار بار ٹچ نہیں کرنا جب ایک دفعہ ماسک لگا لیا تو آپ نے لگا لیا اس کے بعد جب اس کو اتارنا ہے تب ہی اس کو ٹچ کرنا ہے تو یہ جو وائرس ہے یہ ہمارے موہ سے ناک کے ذریعے سے ہمارے لنگز میں چلا جاتا ہے اور پھر اس ادھر جا کے یہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور ملٹیپلائی ہونے کے ساتھ یہ اپنے سارا ایک جال بچھا دیتا ہے اس جال کے ذریعے سے یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور حتیٰ کہ انسان کی جو وائٹل فورس ہوتی ہے اس کو بھی یہ ڈیمج کرتے ہوئے اس طرح انسان کو کمزور کر دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس سے اپنی جان کھو بیٹھتا ہے میرے پیارے ساتھیوں سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور پر خیال رکھیں جہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ نہ ہو کوشش کریں وہاں پر نہ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے دو میٹر کا فاصلہ برقرار رکھیں اگر دو میٹر کا نہیں تو آپ ایک میٹر کا فاصلہ ضرور برقرار رکھیں اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے ساتھیوں آپ کو جو ڈبلی او ایچو کی ہدایات ہوتی ہیں اس پر عمل کریں ڈبلی او ایچو کی جو تمام حفاظتی تدابیر ہیں اس پر عمل کر کے آپ اس کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں اور اپنی امیونٹی کو بڑھائیں ایسی خوراک استعمال کریں ایسے ایسے طریقے کار سے اپنی امیونٹی کو بڑھائیں اور اپنی وائٹل فورس کو بڑھائیں جب انسان کی وائٹل فورس اچھی ہو تو یہ کرونا وائرس آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا میرے پیارے ساتھیوں اچھی نیند لیں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لیں اور برپور نیند لیں جس سے یہ جو بیماری ہے یہ آپ کے پاس ہٹکر بھی نہ پڑے تو میرے پیارے ساتھیوں اس کے ساتھ ساتھ شوگر اور بلیڈ پیشر کا خاص خیال رکھیں شوگر اور بلیڈ پیشر کو کنٹرول میں رکھیں ایسی میڈیسن استعمال کریں یا ایسی خوراک استعمال کریں ایسی ایکسرسائز کریں جس سے آپ کا شوگر اور بلیڈ پیشر بالکل نارمل ہو تو اس میں جو ہی آپ کو بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی حفاظتی تدابیر کیا ہے جو کرونا وائرس سے آپ کو پچا سکتی ہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی